اَسُّبْهُ بَدَامٍ تُوَعَلَعَتِهِ وَالْلَيْلُ تَجَامِعُ وَعَفْرَوْتِهِ السلام علیکم عزیز طلب و طالبات پروگرام نور بصیرت میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں تصور زمان باور دوستو آج ہمارا موضوع ہے سلیوری یہ آپ جانتے ہیں کہ لونڈی باندی یا غلام اس حوالے سے اس حیثیت کو یا اس عمل کو یا اس تصور کو جب بیان کیا جاتا ہے خاص طور پر ویسٹ میں اسے اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے یا اسلام کے پلڑیں میں ڈال دیا جاتا ہے اچھا تاریخ وہ چودہ سو سال پہلے سے بیان کرنا شروع کرتے ہیں حالانکہ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ یہ بہت پرانی تاریخ ہے کیا ایسا ہے کہ اسلام جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کے بعد سے جنگ و جدل ہوا یا پھر جو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کی زور پر نافذ کیا گیا پھیلایا گیا آج تو مسلمان بہت مظلوم ہیں آج اس پر ظلم دھائے جا رہے ہیں لیکن یورپ میں امریکہ میں بہت سے ایسے ممالک میں اسلام پھیل رہا ہے لاکھوں لوگ غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کیونکہ جو کہ ہم بہت خوبی جانتے ہیں اور اس بات کی کوئی ایسی بنیاد نہیں ہے جو اسلام سے جوڑی جاتی ہے اس کو بہتر انداز میں سمجھیں گے کیونکہ جب سے حق ہے دین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست ہوئی ہے موترزین بھی اسی دن سے خاصے ایکٹیف ہیں اب ہوتا یہ ہے آج کل کے دور میں سوشل میڈیا خاصہ ایفیکٹیف ہے اعتراض ہم تک پہنچتا ہے اس کا اثر بھی ہم قبول کرتے ہیں لیکن اس کے جواب کے حوالے سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کا جواب نہیں ہے کہ اسلام اس حوالے سے خاموش ہے علماء اکرام لا جواب ہیں ایسا بالکل نہیں ہے علماء اکرام نے بڑے موثر انداز میں کہ جوابات بھی دیئے ہیں آج اسی بات کو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ طالب علم ہیں اور مختلف پلیٹ فارمز پر آپ کو بات کرنے کا مقالمہ کرنے کا موقع ملتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسلام کے حوالے سے ہمیں ہم سب کو کہ اسلام کے حوالے سے جو اعتراض ہے اس کی حقیقت کیا ہے وہ پروپیگنڈا کیا ہے نیگٹیویٹی کیا ہے ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے استاد محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب ان سے اس زمن میں ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر صاحب خوش حمدیت کہیں گے آپ کو السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹرک سب فرمائیے گا کہ غلامی کا یا لانڈی یا باندی یہ اسطلاحات تو اسلام سے جوڑ دی جاتی ہیں لیکن اس عمل کو یا اس حیثیت کو اگر ہم جانچنا چاہیں اور پرکنا چاہیں اس کا آغاز کب سے ہوا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد غلامی کا جو مسئلہ ہے یہ بہت قدیم ہے مختلف تعذیبوں اور تمدنوں کے اندر اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ ہمارے والس سامنے آتی ہے کہ تاریخ کے اس قدیم دور سے آج تک اس کا کوئی نہ کوئی تصور رہا ہے انسان کو اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے اور پھر ان کے قبائل بنائے لے تعارف ہوں تاکہ وہ دوسرے کو پہچان سکے لیکن انسانی تعذیبوں میں یہ بات ہمیشہ سے رہی ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے جو جو ہے جس کے پاس قوت اور اقتدار ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جو ظلم کرتا ہے تو انسانوں پر کرتا ہے اور پھر سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ انسانوں ہی کو اللہ کی غلامی سے کے بجائے وہ اپنا غلام بنا لیتا ہے جی اور وہ اقتدار کے نشے میں طاقت کے نشے میں انہانوں پر ظلم کرتا ہے اور جس طرح دیگر چیزیں خرید و فروخت ہوتی ہیں انسانوں کو بھی خریدتا اور فروخت کرتا ہے جی یہ بہت قدیم تعذیبوں میں ملتا ہے جو سب سے قدیم بائبلی تعذیب ہے اس میں بھی اس کی اثار ملتے ہیں پھر یہودیت کے اندر بھی اس کی بہت نمائیں اثار ہمیں منظر آتے ہیں خود بنی اسرائیل مصر کے اندر غلامی کی زندگی بسر کرتی رہی جی حضرت عبوسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا اور بنی اسرائیل پر اللہ تعالی نے اپنے انامات کا اپنی نعمتوں کا ذکر کیا جی تو یہ بات قرآن مجید میں آتی ہے قرآن اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی اور ہم نے تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلائی بشت اور تمہیں آزادی بکھی تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اسی طرح حیثائیت کے اندر بھی اس کا تصور ملتا ہے خود دیگر جو مزائد ہیں یہودیت ہے ہندو مت ہے باقی مزائب ہیں ان کے اندر بھی اس کا تصور ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے پہلے عرب کا جو معاشرہ تھا اس میں کوئی پسا ہوا طبقہ تھا تو ان میں سر فرست غلام تھے اور اس کے بعد خواتین تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرہ میں ہے عرب کے جس کلچر میں تشریف لائے امیوں میں رسول بن کر تشریف لائے تو اس وقت یہی حالت تھی کہ جو کیونکہ وہاں قبائلی نظام تھا کوئی اس طرح کا ایک مستقل نظام سیاسی نہیں تھا جو طاقتور ہوتا وہ جو زیر دست تھے جو کمزور تھے ان پر قبضہ کر لیتا اور پھر انہیں غلام بنا لیتا اور پھر یہ غلامی کا سلسلہ نصر در نسل چلتا رہتا اور اس کے پھر اثرات مرتب ہوتے اور پوری ایک خاندان جو ہے اس طرح ہمارے سامنے آتا کہ یہ پھلاں غلامی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اسی طرح باپ بیٹا اور اس کی آگے اولاد اسی طرح تقسیم ہوتی جاتی جس طرح حراست تقسیم ہوتی تھی اسی طرح غلامی سالسات اسی طرح تقسیم ہوتا تھا تو یہ قدیم تعظیموں میں رہا بلکہ قدیم تعظیمیں تو مطالعہ ہمارے سامنے ہیں جدید دور تک 1947 یا 46 کے اندر اقوام متحدہ نے جب قانون بنایا کہ پوری دنیا میں یعنی امریکہ میں بھی پورے افریقہ سے غلام قید کر کے انہیں ان کو جو ہے وہ قید کر کے لائے جاتا تھا امریکہ میں بسایا جاتا تھا غلامی کی حیثیت سے خود انگلستان کے یعنی جس کا سبب کوئی جنگ نہیں تھی جنگ نہیں تھی ٹھیک ہے انہیں یعنی وہ کیونکہ علم سے ان کا تعلق نہیں تھا وحشی قومیں تھیں انہیں قید کر لیتے تھے اور پھر انہیں غلامی کی حیثیت سے اپنے اہاں بلا کے ان سے کام لیتے تھے مشقت کے کام انزلی تھے ٹھیک ہے اور یہ تصور یہ نہیں دیکھئے کہ یہ بیسویں صدی تک ہمارے ہاں دنیا میں رائج رہا کہ اقوام متحدہ کو جب انسانی حقوق کا چیٹر پیش کرنا پڑا تو وہاں انہوں نے اس کو ممنوع قرار دیا اور آج بھی اس ممنوع کے باوجود بھی بعض قوموں کے ہاں افریقہ میں بعض قوموں میں اب تک تصور موجود ہے نہ صرف تصور موجود ہے بلکہ جدید دور کے اندر نسلی اسبیت اور مذہبی اسبیت اس قدر غالب ہے کہ وہ ایک مذہب کی ہوتی ہوئے بھی دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتی انہیں غلام منانے کی روینڈا میں دیکھیں آپ دونوں عیسائی مسئلس سے تعلق رکھتے ہیں لیکن کبھی دعا لگا لگ ہے اللہ کو لوگوں قتل کر دیا گیا اس بنیاد پر کہ ایک دوسرے پر بالا دستی قائم کرنے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے تو جدید دور میں بھی انسانوں کے اندر یہ طرز عمل موجود ہے کہ وہ دوسروں کو غلام بنانے اور ان پر قبضہ کرنے اور انہیں قید کر کے جو ہے وہ غلام بنانے کی جو نویتیں ہیں آج تک جاری ہیں ٹرک صاحب اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ نہ ماضی میں نہ حال میں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلامی سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس عمل کو رد کیا گیا یا اس عمل کے حوالے سے کچھ اصلاعات یا کچھ رہنمائی فراہم کی گئی ہے اسلام میں اور اگر کی گئی ہے وہ رہنمائی کس بنا پر کہ اس کا ہونا نہ گزیر تھا یا تدریجاً اس حوالے سے جو ہے وہ گائٹ کیا گیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کیونکہ انسانیت کا دین ہے اور اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو دین ہم تک پہنچا ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی اگر دعوت کا ایک نکتہ جو قرآن نے ہمیں ذکر کیا ہے انہوں نے ایک ہی دعوت دیا ہے کہ فابداللہ وجدہ نبت تاغوت کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت اور سرکشی سے بچو تاغوت کی جتنی قوتیں جسے ہم آت کے لئے تاغوتی قوتیں یعنی بالا دست جتنی قوتیں ہیں جو انسانوں کو غلام بناتی ہیں انبیاء کا سب سے بڑا مشن یہ تھا کہ اللہ کی عبادت انسانوں کو اللہ کی غلامی میں لے کے آنا اور ان سرکشوں نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آنا یہ سب سے بڑا ایک تو انہیں توحید کی تعلیم دینا پھر انسانیت کو انسانیت کی تعلیم انسانوں سے کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی ملنا ہزار سجدوں سے ایک سجدے کی طرف لانا ہے یہ تمام انبیاء کا مقصد تھا آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ لقد من اللہ علی المومنین عزبہ صفیم رسول انہیں میں انسانوں ہی میں سے رسول بھیجا امیوں میں سے رسول نبیوں کو بنا کر بھیجا اور آپ کی جو خصائص اور آپ کی جو خصوصیات اور امتیازات ذکر کیے کہ آپ انسانیت کے رسول ہیں وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُفُ الرَّحِيمِ بے شک فَبِمَا رَحْمَةً مِنِ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اور پھر فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً تمام مخلوقات کے لئے دل کو اسی طرح اور قرآن نے کہا کہ انہی رسول اللہ علیکم جمیعہ میں کالے گورے غلام آزاد مرد عورت انسانوں اور جنوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تمام تمام پیدر رسول بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین آپ نے پیش کیا ان میں سب سے پہلا جو ہمیں تعلیم دی گئے وہ انسانیت کا شرف اور کرامت ہے تقریم انسانیت ہے وَلَقَدْكَرَّمْنَا بَنِي آدھم ہمیں جو دین بتاتے ہیں وہ انسان کی عظمت ہے انسان کا وقار ہے یہ جو نسل ہے رنگ ہے زبان ہے علاقہ ہے پھر انسان کی کچھ حیثیتیں ہیں مالی ہے مالی لحاظت سے وہ آگے ہے رنگ ہے نسل ہے شکل و صورت ہے لباس ہے حسن نسل انسانیتیں ہیں یہ ثانوی درجہ رکھتی ہیں برکت ہے سب سے پہلا درجہ انسان کا اس کی عظمت بحیثیت انسان ہونا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات دی گئیں یہ فرمایا کہ یہ جو انسانیت ہے نا یہ بنیادی تعلیم ہے پھر فرمایا کہ اس کے اندر جو اونچ نیچ ہوتی ہے یہ تعارف کے لیے ہوتی ہے یہ ظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو این طرح کا نہیں پیدا کیا ایک ہی گھر میں اگر جس کے ہاں اولاد ہے تو اس میں رنگ میں بھی اس کی چیز الگ ہوگی اس کی انداز فکر بھی الگ ہوگا عزاج بھی الگ ہوگا یہ رنگ برنگی دنیا ہے لیکن بحیثیت انسان کوئی فرق نہیں ہے نا مرد نا عورت یہ ہمیں تعلیم دی گئی اور پھر قرآن نے بھی یہ کہا گیا کہ انسان اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور قصاص کا جو معاملہ ہے فرمایا کہ اے ایمان والو تمہارے لئے قصاص کے اندر بدلہ ہے اور جب تم قصاص ملو تو فرمایا کہ ازاد کے بدلے ازاد ہے غلام کے بدلے غلام یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ غلام نے غلطی کیا ہے تو تم اس کے مالک کو قتل کرو گے نہیں جس نے جو جرم کیا ہے اس کو اسی کی سزا ملے گی یہ ہو آج کے دور میں اس غلام کو ہم ملازم کی حیثیت سے بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح پہلی جو ہمیں تعلیم نظر آتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تو انسانیت کی تعلیم ہے اس سے آگے آپ نے فرمایا کہ جس معاشرے میں آپ تشریف لائے تو ظہر ہے کہ اس معاشرے کے اندر غلامی رچی بسی تھی اور غلام اسی طرح جس طرح میں نے بتایا کہ وراثت تقسیم ہوتی تھی اسی طرح تقسیم ہوتی تھی بڑی امدہ مثال ہمارے پاس جو ہے وہ حضرت زہد کی ہے کہ وہ ام المومنین حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں تھے اور انہی کے ہاں تھے جب حضور کی حضرت خطیجہ کے ساتھ عقد ہوا تو وہ غلام بھی آپ کو سفرد ہو گیا اب دیکھئے یہ بچہ تھا وہ بچہ تھا کس طرح حضور نے اس کی تربیت فرمائی اور پھر اس کو بیٹوں کی طرح حصیت دی اور پھر اس کو آزاد فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اس معاشرے کے اندر آپ نے ایک تو یہ فرمایا کہ ذہر ہے کہ ایک دم اس نظام کو جو چل رہا تھا دنیا کے اندر اسلام نے اس کو اس طرح ختم نہیں کیا اس کی کئی حکمتیں ہیں پہلی حکمت یہ ہے کہ اتنے بڑی تعداد جو خود اس معاشرے کے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو غلامی کے حیثیت سے بسر کر رہا ہے اگر انہیں ولا کی جو حیثیت حاصل ہے ان کی اوپر ایک سرپرست ہے جو ان کا مالک ہے اگر انہیں آزاد کر دیا جائے گا تو یہ کیا یہ معاشرے نہیں قبول کرے گا یہ ممکن نہیں تھا کہ جب انہیں آزاد کر دیا جائے گا تو وہ کیا کریں گے کوئی ان اس کے ساتھ نکھا نہیں کر سکے گا کوئی ان کے قریب کیونکہ ان کی ایک تشخص بن چکا تھا اور معاشی طور پر بھی اس قابل نہیں تھے کہ وہ اپنا گزر بسر کر سکے یہ بھی ایک مسئلہ تھا اور صرف مرد ہیں تھے اس میں خواتین کی بڑی تعداد تھی اس طرح مسئلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو اخلاقی تعلیمات عطا فرمائی جو معاشرہ جو تعذیب آپ نے عطا فرمائی مسلم معاشرے کے بنیاد رکھی فرمایا کہ غلام جو ہے نا تمہارے تم جو مسلمان ہیں تو تمہارے نظریاتی بھائی ہیں بڑی مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غلام ہے مومن غلام دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نظریاتی طور پر جو تم خود کھاتے ہو اسی کو کھیلاؤ جو تم خود پہنتے ہو اسی کو پہلاؤ اور پھر یہ سب سے بڑا کہ تم اس پر احسان کرو کہ تمہارے آزاد کرنا اللہ اور فرمایا کہ آپ نے بہت بڑا گناہ قرار دیا کہ غلام کو مارنا ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے اس زمانے میں اپنی لونڈی کو تھپڑ مارا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تب یہ بات پہنچی آپ سخت نراز ہوئے اس قدر سخت نراز ہوئے کہ آپ نے اس سے مو موڑ لیا تو صحابہ یہ جب طرز عمل دیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہچاند جانتے تھے کہ بہت سخت یعنی رد عمل ہے تو فوراں انہوں نے توبہ کی اور فوراں اس خاتون کو آزاد کر دی حضور نے فرمایا کہ اگر تم آزاد نہ کرتے تو تمہیں قیامت اس سے سخت حضاب ہوتا کہ تم نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے تو پہلا کام تو آپ کا یہ تھا کہ اس معاشرے کے اندر غلامی کی جو حیثیت تھی آپ نے اہل ایمان کے اندر یہ خلاقی تعلیمات دیں کہ یہ کوئی معاشرے کا وہ طبقہ نہیں ہے جو بالکل بیکار ہے یہ جانور نہیں ہے جانور نہیں یہ انسان ہے بلکہ ہی من جانور تک کے حقوق بتائے جی جی یہ انسان ہے اور انسانی عظمت و شرف ان کو بھی حاصل ہے جس طرح تمہیں کچھ تکلیف پہنچتی ہے تمہیں تمہاری پسندہ پسند ہے اس طرح ان کی پسندہ پسند بھی ہے ان کے ساتھ انسانی سلوک اور اعلی اخلاقی سلوک جو ہے وہ تم اختیار کرو اگلا مرلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو بھی فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں ان پر ذمہ داری عید کی کہ آپ ان کی تربیت کریں ان کو تعلیم دیں تھا کہ یہ دین سیکھیں اور ان کی تربیت اور تعلیم اور ہنر سکھائیں یعنی جب یہ آزاد ہوں گے تو کچھ کام بھی کر سکیں اور اس سے اگلا مرلہ یہ تھا کہ بتدریج آپ نے اس معاشرے کو غلامی سے پا کرنے کے لیے اس قدر ترغیب دیئے فرمایا کہ سب سے بہتر ہے کہ تم ان کو آزاد کرو اور کئی طریقے اس کے لیے رکھیں مثلا مسارف زکاة میں سے ایک مسارف یہ بھی ہے کہ تم زکاة ان غلاموں کو دو جو آزادی طلب کر رہے ہیں ان کے پاس پیسہ لیے تاکہ تم ان کو زکاة وہ قابل ہے یعنی وہ ہیں جن پر زکاة لگتی ہے اب وہ جب آپ انہیں زکاة دیں گے جو گردن آزاد کرانے والے ہیں ان کو دیں گے تو وہ اپنے مالک کے ساتھ مقاطبت کر لیں گے مقاطبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ پتہ کر لے اپنے آقا کے ساتھ کہ میں آزادی چاہتا ہوں ان سے پیسے لیں گے وہ کتنے پیسے لینا چاہتا ہے ایک معاہدہ ہو جائے کہ اتنے پیسے بھی وہ آزاد ہو کر لے گا تو وہ میند کرے گا مزدوری کرے گا اور دیگر ذرائع سے مال کمائے گا امت مسلمہ کہ جو افراد ہیں اس کی ہیلپ کریں گے مدد کریں گے جیسا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودی کیاں غلام تھے جب آمدینہ تشریف لائے اور کچھ کرز بھی ان کے ذمہ تھا تو وہ ان کو حضاب نہیں کر رہا تھا مقرض بھی دینا تھا اور معاملات تھے تو جب نے مقاتبت کی تو فرمایا کہ اگر تم اتنے درخت کجور کے لگا دو اور جب تو یہ پھل نہ دینے لگیں اس وقت تک میں تمہیں آزادی نہیں لگی دیارے کہ نممکن سی بات لیکن اللہ کی رسول کا ایک محجزہ ہے آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو آپ خود بھی تشریف لے گئے اور وہ جو درخت تھے کجور کے آپ نے خود لگائے اور دعا بھی ممانگی اور چند ہی سالوں میں کہتے ہیں کہ دو یا تین سال کے بعد ان میں پیداوار شروع ہو گئی حضرت سلمان فارسی جو ہے ان کو آزادی نصیب ہوئی تو یہ ایک طریقہ کار تھا عربوں میں یہ ایک رواج تھا اس طرح وہ آزادی چاہتے تھے اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ غلام یا لانڈی یا باندی کن صورتوں میں اس دائرے میں ایک آزاد شخص داخل ہو جاتا ہے یعنی اسلام نے اس حوالے سے کیا گائیڈنس فرام کی ہے کہ ایک آزاد شخص یا ایک عام آدمی کن صورتوں میں یا کن حالات میں غلام کہلائے گا یا وہ لانڈی ہو جائے گا اور آپ کی اس پر دسترس ہوگی آپ کے ذریعے تسلط آ جائے گا یہ دنیا میں یہ طریقہ کار تھا کہ چہار مختلف طریقے سے لوگوں کو غلام منایا جاتا تھا سب سے بڑا ذریعہ جو اس کے اندر تھا وہ جنگیں تھیں جب بھی کوئی قوم دوسری پر حملہ کرتی تو ظہر ہے کہ اسے ختم کرنے اور مٹانے کیلئے آتی مد مقابل جو لوگ آتے ظہر ہے اپنا دفاع کرتے اگر دفاع وہ نہ کر پاتے تو ان کے مردوں کو قتل کر دیا جاتا ان کے بچوں اور ان کے خواتین کو غلام منا لیا جاتا اور ان میں بھی جتنے لوگ بچ جاتے ہیں انہیں غلام منا ان کو پھر ساری زندگی غلامی کی ایسی ایسی زندگی بسر کرنے کرنے ہوتی یہ ایک طریقہ کار تھا دوسرا طریقہ کار یہ تھا کہ نسل دردہ اب غلام تو ہو گئے اب ان کی اگلی نسل جو ہے وہ بھی غلامی کی زندگی بسر کرے گی باپ غلام ہے تو بیٹا بھی غلام ہے آگے اسی طرح وہ خاندانوں کے اندر تقسیم ہوتا جائے گا یعنی باپ کا وہ غلام تھا تو اب بیٹے کا غلام ہوگا اس طرح چلتا رہے گا تیسرا طریقہ عربوں کے اندر یہ تھا کہ جب وہ کسی کو کرز دیتے تو مقروض جب کرز ادا نہ کر پاتا تو اس پر ظلم بھی کرتے اور اس پر تشدد کرتے اور پھر یہ کہتے کہ جب تک تو ادا نہیں کرتا تو تم ہماری غلامی میں ہے ایک طریقہ تیسرا چوتھا طریقہ جو عربوں کے اندر رواج غلامی کا تھا کہ وہ جوہا کھیلتے اور اس پر شرط لگاتے کہ جو ہار جائے گا وہ میرا غلام ہوگا یعنی یہ ایک شرط کی طور پر اور پھر وہ غلامی اختیار کرتا چاہے وہ مالدار کیوں نہ ہو یہ ایک انداز تھا جہاں تک یعنی وراثت کے ساتھ غلامی کا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تو بالکل یہ آپ نے ابتدائی منع فرما دیا کہ جو ہوگا وہ غلام نہیں ہوگا جہاں تک جنگوں کے اندر غلامی کا تصور ہے یہ جدید دنیا بھی اس کی قائل ہے کہ جب آپ کسی قوم پر فتح پا لیتے ہیں اور ان کو غلام بنا لیتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں یعنی جو قیدیوں کی صورت آپ کے حاضراتے ہیں تو آپ انہیں جیلوں میں کہاں رکھیں گے ان کا کھانا پینا کیسے ہوگا ان میں جو پڑھا لکھا تب کہے کیا وہ بھی جیل میں برابر ہوگا یا انپڑھا برابر ہوگا اس سے کوئی کام نہیں لیں گے آپ دیکھئے آج کی دور میں جیلوں کے اندر بہت سارے کام ان سے قیدیوں سے وہ کام لیتے ہیں جنہیں آپ ساری زندگی قید رہنا ہے ایک طریقہ تو یہ تھا دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ انہیں کام پر لگا دیا جائے اب ان کی خواتین جو ہیں کیا کیا جائے وہ کیونکہ کبزور ایک طبقہ ہوتا تھے تو انہیں وہ اپنے عقد میں لے لیتے تھے عقد مراد ہے کہ وہ اپنے ہاں اسے تمتو ہوتا تھا فیدہ اٹھاتے تھے جنسی فیدہ بھی اٹھاتے تھے اور ان سے گھر سے کام بھی لیتے تھے لونڈیوں کے طرح اور دیگر کام بھی لیتے تھے اور انہیں ایک کم درجہ سوسائٹی میں حاصل تھا یہ ایک طریقہ تھا جو قیدی کی صورت میں آتا تھا یہ ہمیں عربوں کے اندر بھی یہ رواج نظر آتا ہے خود اہد نبوت کی ابتدائی دنوں میں جو اس طرح کوئی خواتین قید ہو کے آتی ہیں مسلمانوں کے اندر تو یہ طریقہ کار تھا کہ وہ تقسیم ہو جاتی مجاہدین میں تقسیم ہو جاتی یہ وہ خواتین کے جو میدان جنگ میں ہاتھ آتی تھی جنگ میں آتی اور وہ ان کی مدد کرتی یعنی جو مددی مقابل میں یعنی جنگ ہوتی ایک دوسرے میں چاہے دونوں فریق کے اندر اگر خواتین ہوتی جو فاتح ہوتا تو وہ قید ہو جاتی ظاہر ہے کہ وہ جب فتح پا لیتی وہ بھی یہ کام کرتی یہ طریقہ کارتی تو غزوہ ہنین کے موقع میں ہمیں معلومات ہوتی ہیں کہ بنا جو مشرقین ہیں مسلمانوں کے قبضی میں آئے فتح مکہ کے بعد غزوہ ہنین کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقسیم کر دیئے لیکن جب آپ کی رضائی بہن حضور شریمہ تشریف لائیں آپ نے ان کے لئے چادر بچھائی اور کیونکہ آپ نے اسی خاندان میں اسی قبیلے میں پروش پائی تھی بنو ساتھ کے اندر آپ نے اس احسان کا بدلہ اس طرح دیا فرمایا کہ جو میری قوم یا میرے خاندان یا میرے قبیلے کے ذمہ جو بھی قیدی تھے چاہے خواتین میں ان کو آزاد کرتا ہوں جب حضور کا یہ طرز عمل دیکھا صحابہ نے تو ان کے ذمہ بھی جو قیدی لگائے گئے تھے آپ ان سب کو آزاد کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ دیکھیں ان خواتین کی بچے سے یہ سارا کمبہ جو ہے یہ سارا قبیلہ آزاد ہو گیا تو ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ غلام ہو جاتی ہیں اور نانڈی بن جاتی ہیں یہ چار طریقے تھے غلامی کی جہاں تک آزادی کا تعلق ہے تو آزادی کے حوالے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ترغیب دی مسلمانوں کے فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو مما مالکتہ ایمانوں کو جو تمہارے مطاعتیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور سب سے بڑا حسن سلوک ان کے ساتھ یہ ہے کہ انہیں آزادی دے دو انہیں آزاد کر دو پھر آزادی کے لیے بڑی ترغیب ہے مثال کے طور پر ابھی آپ نے لونڈی کا ذکر کیا شریعت یہ کہتی ہے کہ جس خاتون کے ساتھ بھی اس کا جنسی تعلق پیدا ہو جائے گا اور اس سے اس کی اولاد ہو جائے گی تو وہ امی ولد ہو جائے گی یعنی وہ اس کے بیٹے کی یا بیٹی کی مام درجہ بن جائے گی جب اس سے یہ درجہ حاصل ہو گیا تو اس خاتون کو بیوی کا درجہ حاصل ہو گیا وہ آزاد ہوگی خود و خود وہ آزاد ہوگی کیونکہ اس کی بیٹی کی یا بیٹی کی اولاد ہوگی بلکہ شریعت نے یہاں تک کہا ہے کہ اس کے ہاں وہ جب پریگنٹ ہو جاتی ہے اور اس کے ہاں بچہ سالم پیدا ہو یا مازور پیدا ہو یا ہرشن ہو جائے تو پھر بھی وہ آزاد ہے کیونکہ اس نے تکلیف اٹھائی ہے اب وہ آزاد ہوگی اب وہ شخص کے ساتھ رہنا چاہے یا جانا چاہے یہ اس کو اختیار حاصل ہوگیا اگر اس کے ساتھ وہ اس کے اولاد ہے تو ظہر ہے کہ اس کی غلامی اس کا اکت تھا جو اس کے ساتھ تھا اور وہ آزاد ہوگی ہے اور اس بچوں کی ماں کا درجہ وہ آزاد ہو جائے گی یہ شریعت نے اسے بتا دیا اور اس کے اولاد بھی آزاد ہوگی لیکن اب وہ عورت اگر اس شخص کے ساتھ نگاہ کر کے دوبارہ رہنا چاہے تو بھی اس کی صورت ہے بالکل ایسا یعنی اس کا جو غلامی تھی وہ ہی اس کا اکت تھا جب وہ مسلمان ہو گئی مسلمان تو وہ پہلے بھی تھی جیسے مسلمانوں کے یہاں غلام لونی آتی تھی جنگوں میں وہ مسلمان ہوتی تھی اب مسلمان ہے مسلمان ہو گئی ہے تو وہ اب آزاد ہو گئی ہے اب آزاد ہو گئی ہے تو اسے اختیار ہے کہ وہ ساتھ رہے اسی طرح ہمیں کوئی اسلام قبول نہیں کرتی تو تو پھر تو زیر ایک اس کے ساتھ وہ عقد نہیں ہو سکے گا عقد نہیں ہو سکے گا لیکن مسلمان کیلئے شرط ہے کہ وہ مسلمان ہونا لیکن اگر اہل کتاب ہے جی اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے ایک طریقہ دوسرا طریقہ یہ تھا تیسرا طریقہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ مثلا جو مالک ہے وہ وسیعت کر جائے اپنی زندگی میں اب دیکھیں اس کے پاس اور کوئی اساسہ نہیں تھا اور ایک غلام اس کی جارہ ہے کہ لوگ غلام خریدا کرتے تھے خریدتے تھے اور ان کی بڑی قیمتی مطاہ تھی غلام اگر ان کے بعد جہداد ہوتی اور دیگر وسائل ہوتے اونٹ ہوتے مال و دولت ہوتا اسی طرح یہ جو غلام ہوتے ہیں یہ بھی ان کی ایک ملکیت اور ایک مال کا درجہ رکھتے تھے اس کی بڑی دلچسپ مثال ہمیں حضرت ابو بقر صدیق کی زندگی میں ملتی ہے حضرت ابو بقر صدیق اللہ تعالیٰ نے مقی دور میں غلاموں کو آزاد کر رہے تھے وہ غلام جو ایمان لے آئے تھے اب ان کے آقا ان پر ظلم کرتے تھے جیسے حضرت امار ابن یاسر ان کی والدہ دل سمیہ حضرت یاسر اور حضرت بلال حبشی آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ جو ان کے آقا تھے جو ان کے مالک تھے ان کے پاس جاتے کہ تم انہیں مارتے ہو اس وجہ سے کہ یہ ایمان لے آئے اور سارا کام ان کیا کرتے لیکن جو عقیدے کی بات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی کا درجہ انہیں حاصل ہو گیا اور ایمان لے آئے تو قریش مکہ کیسے برداشت کر سکتے تھے جو حضور کی مخالف تھے کہ یہ لوگ غلام ہمارے ہیں عطاعت اور فرما برداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں بہت مارتے ہیں جیسے بلال کی مثال ہمارے سامنے آپ ایک ایک کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کتنا ہم پیسے تمہیں چاہیں اس کو آزاد کر اور مو مانگی تقسیم دولت دیتے ہیں جتنا کوئی طلب کرتا نا اس کے لیے وہ مال آپ لے آتے اور تقسیم کرتے ہیں ایک دفعہ تھا ابو بکر صدیق کے والد محترم نے ان سے کہا کہ ابو بکر تو عجیب آدمی ہے تو جو ہے ان غلاموں کو آزاد کر رہا ہے انہیں آزاد کر پہ ان پہ پیسے خرچ کر رہا ہے تو غلام خریدتا کیوں ہی نہیں ہے تو اتنا زولت اس پہ خرچ کر رہا ہے ان کا خرچ کر رہا ہے تو اصل میں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغام اور تعلیم دی ہے وہ یہ احترین کے کہ انسان جو مسلمان ہے وہ کوشش کرے کہ یہ جو ایک اس پہ ایک مصیبت آن پڑی ہے غلامی کی وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں سے کوشش کرے کہ اس کو اپنا غلام ہے تو اسے وہ آزاد کر دے حضرت ابو بکر کی یہ شان تھی کہ وہ خرید خرید کر غلاموں کو آزاد فرماتے تھے درگ سب کیا یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترغیب ہے جو تعلیمات ہیں اس میں غلاموں کو آزاد کرنے کا اس میں حکم ہے کہ ہم جب جن قیدیوں کو لے کے آتے ہیں خاص طور پر ان خواتین کو ان خواتین کے بھائی شوہر والد کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جو اس جنگ میں مارا گیا ہوگا اور آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ جس طرح گتال لوگ اس کے ساتھ قائم کرنا چاہیں تو اس بنا پہ کہ اس خاتون کے احساسات کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے کہ اگر اس کو آزاد کر دیا جائے ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ نہ رہنا چاہ رہی ہو کہ جس شخص سے مقابلے میں اس کے عزیز و اقربہ مارے گئے ہیں بلکل ایسا ہے اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں اس کا پورا التظام فرمایا ہے خود اپنے ہاں جو آپ دیکھئے کہ یہود کے ساتھ جو لڑائی ہوئی ہے خیبر کے اندر یا دیگر مقامات پر ان میں ام المومنین کا ایک درجہ حاصل ہے کہ جب وہ آپ کی عقد میں آتی ہیں تو آپ فوراً ان کو آزاد کر دیتے ہیں اور اس وجہ سے کہ انہیں آپ اپنے عقد میں اس وجہ سے بھی لیتے ہیں کہ وہ قبیلے کی جو سربراہ ہے اس کی بیٹی ہے مجھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے آپ اسے عزت دیتے ہیں اور اسے ازادی عطا فرماتے ہیں اور نکاح اس کے ساتھ کرتے ہیں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ کے بارے میں تو اسی طرح ہمیں جو بہت کے اندر بھی حضرت فاروق قید میں ہی پتہ چلتا ہے کہ جب ایران فتح ہوتا ہے تو وہاں سے جو خواتین قید میں آتی ہیں تو آپ کی بیٹی ہوتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بہت سارے صحابہ بیٹھے ہیں آپ کے جو اس میں مجاہدین ہیں وہ بیٹھے ہیں جب تقسیم کے بارے آتی ہے فرماتی ہے یہ شہزادی ہے اس کے لئے حق یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی نکاح میں دیا جائے اللہ حکس یعنی ایک وہ بھی ہے مرتبہ بھی ہے حضرت عمرہ حسین کی پھر آگے اولاد انہیں سے ہے یہ جو بہت بڑی خاص کر خواتین کے ساتھ اور جو باندی ہے اس کے ساتھ جو اللہ کا حسان اللہ کے نبی کی تفیل اس قمت کو ملا ہے ان یعنی غلاموں پر اور عربانیوں پر یہ ہے کہ جب وہ کسی کے نکاح یعنی ہو جاتی ہے اس سے بیٹا اور بیٹی ہو جاتی ہے تو وہ اس کی اس کا درجہ جو ہے وہ زوجہ کا ہو جاتا ہے اور اس سے وہ آزاد ہو جاتی ہے تو سب کیا یہی وجہ ہے کہ ان ترغیبات کی وجہ سے آج اس کی کوئی حیثیت پریکٹیکلی باقی نہیں رہ گئی کہیں پہ ہمیں باندی کہیں پہ لانڈی کہیں پہ غلام نظر نہیں آتا گو کہ کلی طور پر اس کو ختم نہیں کیا گیا لیکن ساتھ ہی ایسی ذمہ داریاں آئیت کر دی گئیں کہ اب اس سے نبرد آزما ہونا بڑا مشکل ہے بلکل اسی طرح اسلام نے بتدریج جیسا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ خود غلاموں کو کہا کہ آزاد کر دیا جائے جو جس نے غلام خرید ہے زہر اس نے پیسے دیئے ہیں وہ اگر پیسہ طلب کرتا ہے کوئی مال طلب کرتا ہے تو مقاتبت کا ایک ذریعہ رکھ دیا اسی طرح زکاة کے اندر رکھ دیا تیسرے میں ذکر کر رہا تھا کہ مالک اب وہ اس سے جتنا فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا چکا اب وہ یا تو مریض ہو گیا ہے غلام یا اس کے اندر تنی سکرت نہیں رہی اور اور خود بھی مالک جو ہے اب اس کی وقت اتنا ہے کہ وہ قریب المرگ ہے تو اس وقت شریعت اسے ہی کہتی ہے کہ تلقین کر کے جائے وسیعت کر کے جائے جسے تدبیر کہتے ہیں باقی جو وسیعت ہوگی اس میں ون تھرڈ کا اسے اختیار ہے کہ لوگ تبدیل کر دیں لیکن حضور نے فرمایا کہ غلام کی آزادی کی وسیعت کبھی تبدیل نہیں ہوگی اگر وہ مر بھی گیا آقا اس کا فوت بھی ہو جائے اور وہ وسیعت کر کے جائے کہ غلام کو آزاد کرنا ہے جب میں فوت ہو جاؤں تو وہ لاغو ہو جائے گی اس پر تبدیل ہی نہیں آئے گی بلکس ہے تو یہ بھی بڑی وجہ ہے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ہمیں یہ بھی بات بھی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے پناہ ترغیب دی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کی ماؤں انہیں آزاد جنا ہے تم نے انہیں کیسے غلام آزاد بنا لیا ہے اس سے بڑی دلیل کیا ہے اور وہ تعلیم دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھئے کہ بہت ہی قلیل وقت کے اندر عرب معاشرے سے غلامی ختم ہو جاتی ہے غلامی ختم ہو جاتی ہے یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ غلامی کو یک دم بلکل ایک ہی دفعہ اسلام نے جس طرح شرک اور برپرستی اور دیگر جو برے کام تھے اسے جیسے منع کر دیا اس کو حرام کیوں نہیں قرار دیا میں اس کی حکمت عملی یہ سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ جس معاشرے کی ایک ضرورت بن جاتی ہے اس ضرورت کو اگر تدریجاً ختم نہ کیا جائے تو اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے اس کی مثال عرب معاشرے میں ہمیں یہ بلتی ہے جیسے شراب کا حکم ہے اب شراب ان کی گھٹی میں تھی قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے آپ سے آپ سے جوہے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرما دیئے اس میں نقصان بھی ہے اور اس میں نفع بھی ہے لیکن نقصان بڑا ہوگا ہے نقصان زیادہ ہے پھر فرمایا کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو شراب کے قریب نہ جاؤ شراب کے حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ پھر یہاں تک جب لوگوں نے عمل کر لیا اب نماز کی حالت کے بعد میں تو ممکن ہے پیتے ہوں گے لیکن نماز کی حالت میں نہیں پیتے پھر دیکھتیا کہ اب ان کی طبیعت اور کا مزاج بن گیا ہے فرمایا کہ آخری حکم ہے اب ان پر تمہیں لازم ہے کہ اس نے اجتناب پر حرام قرار دے لیا غلامی بھی اسلام نے کبھی پسند نہیں کیا اس کو اسے ایک ناپسندیدر طفظ عمل قرار دیا لیکن اس معاشرے کی ایک ضرورت تھی اس کے مقابلے میں سرپرستی اور جو ولا کا جو ایسیت اسے ہمیت دی سرپرستی کی ہمیت دی اس کی ایک مثال ہے ایسے سمجھئے بڑی ہم تاریخ مکہ کا مطالعہ کریں تو عرب کا جو کلچر تھا وہاں کوئی آدمی اقیلہ نہیں رہ سکتا تھا یا تو وہ قبیلے کا فرد ہوگا مثل قرارش میں بنو آشم ہے بنو آشم کا فرد ہوگا کوئی مکہ سے باہر آکے مکہ میں رہنا چاہے تو اس کے لیے ولا کی ایک اسی حسیت تھی ولا ہوتا ہے کسی کی سرپرستی میں آئے جا ملکم وہ کسی قبیلہ اسے اون کر لے یا پھر وہ غلام یہ دو ہی حسیت تھی وہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا اس کا کوئی کاروبار نہیں تھا اس کی زندگی کا گزارہ نہیں تھا اب اس کی اور مثال ہے ایسے سمجھئے کہ جب قرارش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہبی عبی طالب میں سوشل بائیکارٹ کیا سوشل بائیکارٹ یہ نہیں تھا کہ لوگ ایک دوسرے ملتے نہیں تھے یہ کسی قیدی میں کسی گھاٹی میں قید نہیں کر دیا گیا تھا صرف یہ تھا کہ یہ اتنے قبیلے جو بنو آشم کے ساتھ کھانا پینا لین دین معاملات نہیں کریں گے اور یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو مصیبت پیش آئی کہ آپ کے بات کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا بچے روتے تھے اور آپ درختوں کے پتے کھاتے تو اس معاشرے میں کی مثال ہمیں سامنے ہیں کہ اس معاشرے میں کوئی عقیلہ رہی نہیں سکتا تھا غلامی کی حسیت سے ایک پروٹیکشن کا ایک پہلو تھا اور اسلام نے جب دیکھا کہ فرد اتنا آزاد ہو گیا ہے اپنے پونک پہ کھڑا ہو سکتا ہے اور بتدریج اس غلامی کے اس پورے ادارے کو ختم کر دیا اور آپ دیکھتے ہیں بہت مسلمانوں کے ہاں اور مسلمانوں نے پھر یہاں تک کہ ان کی تعلیم و تربیت کی کہ وہی غلام جو ہے بعض میں وہ اقتدار پر آئے آپ مسلمانوں کے خاندان غلامہ کی حکمت آپ کو پتا ہے یعنی وہ آزاد تھے بڑے بڑے فقیس میں ہمیں نظر آتے ہیں تو یہ ایک تصور تھا اور اقبال نے تو یہ کھڑا کہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود آجاد نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز تو یہ جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ وہ جو خود پہن تو ان کو پہناؤ ساتھ کھڑے ہو کے پھر ہمیں بڑی امدہ مثالیں ملتی ہیں کہ حضرت بلال جب آزاد ہو گئے تو صحابہ ان کے ساتھ اس قدر محبت کرتے تھے ان کے ساتھ اتنا اعترام کرتے تھے کہ سیدنا بلال کہتے تھے ہمارا سردار ہمارا سردار یہ ایک تعلیم کا اثر دیکھیں نا اس قدر جو ہے وہ ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کا پہلو ہے سب ڈرک سب زیادہ ویلہ ویسٹ میں خواتین کے حوالے سے ہے اور وہ یعنی لانڈی اور بانڈی کے حوالے سے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی جو حقوق وضع فرمائے ہیں اور جس طرح سے ان کو ایک مقام اور مرتبہ دیا ہے کیا فرمائیے کہ جو 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 ایک شلٹر کا کانسپٹ جو بھی آپ نے پیش کی ہے جو مردوں کے لیے تو ضروری ہے خواتین کے لیے کس قدر ناگزیر ہے اور آج بھی اگر کہیں پہ تصادم کی صورت پیدا ہوتی ہے کسی مل کسی قبیلے تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ خواتین کے جو فاتح قبیلے یا مل کے ہاتھ آتی ہیں ان کے لیے کوئی ایک نظام کوئی ایک صورت ہونی چاہیے بلکل یہ دیکھئے کہ اسلام انسانی معاشرے کے اندر خواتین کا ایک بڑا مقام ہے اسلام تو کوئی فرق نہیں کرتا جنس کے حوالے سے جو بھی عمل سالے کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو تو برابر ہے غلام نیکی میں آگے بڑھ سکتے ہیں آکے سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اور غلاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں سے فرمایا کہ فلان سے قرآن سیکھو کہ وہ قرآن کا بہت بڑا کاری ہے غلاموں میں انتظر جاتا تو یہ ہمیں تعلیم ملتی ہے لیکن خواتین کیونکہ فطری طور پر میں نسوانیت کا پہلو بھی اور ان کے اندر ایک حیاء کا پہلو بھی ہوتا ہے اور تھوڑی سی جو قوت کا ہمارے ہاں تصور ہے وہ ایک مردانہ پہلو کے حوالے سے جنگوں میں عموماً مرد مقابلہ کرتے ہیں خواتین کم آتی ہیں لیکن جب کسی جنگ میں آ جاتی ہیں تو وہ اپنی کنسنٹ دیتی ہیں یعنی ہم اس میں برابر شریک ہے جب وہ شریک اس حیثیت سے پیش ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو جنگی قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے جنگی قیدی قید ہو جاتے ہیں یا تقسیم کر دیا جاتے ہیں اس میں ای طریقہ یا تو انہیں قتل کر دیا جائے یا آزاد کر دیا جائے یا انہیں غلام بنا لیا جائے ان سے کام لیا جائے جب جو جس کے اب تقسیم ہو جائے گا ریاست تو اس قدر نہیں ہے کہ ان کی وہ اخراجات برداش کر سکے اب جو اس کے جس کے وہ ملک ہوگا وہ اس سے اپنا کام ملے گا اور خاتون سے کام لینے کا طریقہ یہی ہے کہ جو گھریلو کام کے ساتھ ساتھ خاتون اور مرد کا ایک باہمی تعلق ہوتا ہے جو اخت کے ذریعے سے ہوتا ہے جسے ہم زوج کہتے ہیں جو نکاح ہوتا ہے غلامی جو ہے نا وہ خود اس میں نکاح خود بخود شامل ہوتا ہے عورت کے اسے سے اس کی رضا ہو نہ ہو کیونکہ اب اس کی ملک اس کی ملکیت ہے جس طرح پیسے لے کے چیز آپ کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں اسی طرح خاتون بھی اس کی ملک ہے اسے تمتو کر سکتے ہیں اس سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں اسی طرح اس کی وہ ایسیت ہو جاتی ہے لیکن میں نے بتایا ہے کہ اس سے اگلا درجہ جب وہ اس کے ساتھ ازواج زوجیت یعنی تعلق زوجیت قائم کرے گا تو اس سے اولاد کا بھی خوش مند ہوگا اولاد ہو جائے گی تو اس کا درجہ بیوی کا بنو گا اور اس سے وہی حقوق حاصل ہوگے جو اس کی اپنے بیوی کو حقوق حاصل ہوگے درجہ سب موترزین تو اپنی جگہ لیکن ہم بعضوں کا دیکھتے ہیں کچھ نام نے ہاتھ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے سکالرز ہیں کہ جو صحابہ اکرام کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں میرا یہ ایمان ہے کہ بڑی حد تک گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بڑے جلیل قدر صاحب ہیں عبداللہ بن مسور رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یا کوئی صحابہ اکرام کے حوالے سے کہ جی وہ غلاموں کو خریدتے وقت بڑا ان کو جس طرح سے آپ کسی جانور کو خرید رہے ہوتے ہیں اور پوری ایک پرخ کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا فرمائی گئے ان باتوں میں کس طرح حقیقت ہے باتیں کس طرح تک جوڑ دی گئی ہیں اصل میں جس تعذیب کا ذکر ہماری کتابوں ہمارے مسادر میں آتا ہے جس طرح ہمیں یہ معلوم ہے کہ دیگر خرید و فروخت ہوتی تھی غلاموں کے بھی اسی طرح خرید و فروخت ہوتی تھی جیسے بھیڑ بکریاں جانور فروخت ہوتے تھے اس معاشرے کے اندر اسی طرح غلاموں کو بھی نیک ناپسند ہے بات دخلاق ہے دیانتدار نہیں تھا یا وہ کمزور ہو جاتا تھا تو اسے وہ بیج دیتے تھے کیونکہ ایک دولت کا ایک ذریعہ تھا میں نے جب یہ ذکر کیا جس طرح وہ مال خریدتے تھے یا کوئی جانور خریدتے تھے اور اپنے مال اسے مال کا درجہ دیتے تھے غلامی بھی اسی طرح مال کا ایک حصہ تھا میں نے ابھی حضرت ابو بکر صدیق کی مثال آپ نے سامنے رکھی ہے کہ ان کے والد نے کہا کہ تو کسی امیر کو خریدتا یا ایسی کسی یعنی طاقتور غلام کو خریدتا تاکہ تمہاری مدد کرتا تو تو ان کو خرید رہا ہے جو کمزور ہیں وہ تمہاری مدد کیا کریں گے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں تو اہلی امان کو خرید کے اللہ کے رضا کے لئے ان کو آزاد کر رہا ہوں جو اسلام کی خدمت کریں گے اسی طرح اس تصور کا اگر آپ سامنے رکھیں تو بالکل وہ اس بات کا دھیان کرتے تھے کہ وہ سلیم العذاہ ہے یا نہیں ہے یعنی ایک انسان پیسہ بھی خرچ کرے اور اسے غلام ایسا دے دیا جائے جو اس کی آنکھیں نہ ہو وہ خود محتاج ہو تو وہ تو اس کی مدد نہیں کر سکے گا اسی طرح خوبصورتی اور سلیم العذاہ ہونا یہ بات اپنی جگہ تھی اور لوگ اس کا خیال کرتے تھے اور دیکھتے تھے لیکن یہ کوئی اکدو کا واقعات ہے یہ عمومی طرز عمل نہیں تھا ایک اس میں ہوتا یہ تھا کہ اس معاشرے میں اس غلام کی اپنی ایک شورت ہوتی تھی لوگوں کو پتہ ہوتا تھا غلامی کے ایسی ہے اس کے آزاد اور اصاف کیا ہیں کہیں کوئی شک کا معاملہ ہے تو وہاں تحقیق کی جاتی تھی اور ظہر ہے کہ جو کمزور ہوگا اس کی بولی بھی کم لگتی تھی فیسی بھی کم دینے پڑتے تھے اور جس کو آپ خرید رہے ہیں اس کا پوری تحقیق کرتے تھے لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبقت لسانی کی بنیاد پر بعض صحابہ کی طرف بات چیزیں ایسی منصوب کر دی جاتی ہیں کہ وہ پورا ٹٹولتے تھے نشان لگاتے تھے اور پھر دیکھتے تھے کہ اس سے تمت پورا ہو سکتا ہے یہ نہیں تو یہ دیکھ کے اور پھر وہ فیصلہ کرتے تھے تو یہ کوئی زمین یا کوئی ایسی بات دور دراز سے کئی سے تلاش کر کے لانا اور پھر پوری اسلامی تعذیب پر اس کو سامنے رکھنا یہ طرز عمل جو ہے مسلمان محققین کا نہیں ہے عمومی در طرز عمل ہے اس کو دیکھا جاتا ہے عمومی طرز عمل یہی تھا کہ خواتین کے ساتھ عزت و اعترام کا معاملہ تھا ان کے ساتھ اسلام نے کوشش کی ہے کہ انہیں عزت دے اگر وہ لونڈی کی احسیت سے ہے تو آپ دیکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عزت عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالی ایک ان کے پاس باندھی تھی بریرہ نام کی آپ فرماتے تھے کہ اسے تعلیم دو پوری تعلیم دی پھر فرمایا کہ اس کے ساتھ احسان کرو پھر اس کی شادی کروائی غلام کے ساتھ اس کی شادی ہوئی پھر جب شادی ہوگی پھر اس کے ساتھ اور احسان کرو فرمایا اس کو آزاد کرو اب جب آزادی کی باری آئی تو پہلے خاتون کو آزاد نہیں کیا اس کے خامد کو آزاد کیا کیونکہ آزاد خاتون کا غلام مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا بالکل ٹھیک اس کو پیش نظر رکھا حکمتیں تھی دیکھیں یہاں بھی حکمت کو پیش نظر رکھا کہ یہ تاکہ وہ اس کا نکاح برقرار رہے اس میں حکمت کے یہ پہلو تھا تو اسلام نے پوری تعلیمات کے اندر جو عزت نفس ہے تقریم انسانیت ہے اس کو پیش نظر رکھا ہے اور اس برائی کو جو برائی تھی ہم بھی برائی کہہ رہے ہیں غلامی برائی تھی اس معاشر کے اندر اس کو بڑی حکمت کے ساتھ اس معاشر سے ختم کیا ہے ڈاٹ سب آج اس کے لئے کوئی ہیلا کوئی حجت تلاش کرتے ہوئے کوئی شخص کہیں پہ جائے کسی غریب ملک میں کسی پاکستان میں بھی کئی علاقے ہیں اور چند رقم یا کچھ پیسے خرچ کرنے کے بعد کسی خاتون کو خرید لائے وہ کہے کہ جی اس کی تو سریحن ممانیت نہیں ہے تو یہ میری لانڈی ہے اور میں جس طرح گتالوں کو اس سے رکھنا چاہوں سمجھتے ہیں یہ جائز ہے میں نے حضرت عمر رضی اللہ نے کا یہ کول آپ کے سامنے رکھا ہے ان کی بون ان کو آزاد جنت ہے تم نے کب غلام بنایا ہے اسلام تو ازاد فکر انسان جو ہے وہ اپنے عقیدے کی اپنے فکر کے مطابق اپنے سوچ کی مطابق جو اللہ نے اسے عقل و شعور دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بہت شکریہ بہت اہم موضوع پہ آپ نے گفتگوہ فرمائی ہم شکر گزار رہے ہیں آپ کے پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب تشریف فرماتے ہیں سیرہ چیر میں آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں علامہ اقبال اپنی انویسٹی میں بڑے اہم موضوع پہ ہم نے گفتگوہ کی اور یقین تفسیر طلب یہ موضوع ہے اس طرح کے کئی موضوعات کے جن سے مطالق ہم تھوڑی سی کنفیوجن کا شکار ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے اللہ کے رسول نے ہر مسئلے کا حل ہمیں بتلایا اور پھر صحابہ اکرام جو ان کے بہت ہی قابل اعتماد ساتھی رہے ہیں اس کے بعد ایک علماء اکرام کا اور علماء حق کا ایک سلسلہ اب بھی جاری ہے تھوڑی سی غفلت ہم یہ برتتے ہیں کہ پڑھنے میں تاریخ سے سبق لینے میں تھوڑی سی ہم اپنی غفلت کو اگر دور کر پائیں تو بہت سے مسائل حل بھی ہو جائیں اور بہت سی جو جو گریئی ایریئرز ہیں بلیک انڈ وائٹ میں ہمارے سامنے آ جائیں تو آج کا ہمارا موضوع لانڈی بانڈی سلیوری غلامی کے حوالے سے تھا باہر کے اب جو لبے لباب ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ڈسکریج کیا ہے اسلام نے اس کی حوصلہ شکنن کی ہے اور اگر اس کی کہیں کوئی صورت ناغذیر ہے جو حالات انسان کو پیش آتے ہیں اس میں بھی ایسی ذمہ داریاں آئیت کر دی گئی ہیں کہ وہ اپنی مثال آپ ہیں آج کے پروگرام نور وصیرت سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجئے اللہ حانے کے بعد اصوبہ بدا من دوالعاتی واللیل تجامع وافراتی